پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے جمع کشمیر دنیا تا سب دے زیادہ فوجی جماع وڑا علاقہ بان گیا ہے جہدر یارن لکھتے زیادہ بارتی فوجی کشمیری ہیں دی حق خود ارادیتی تحریک کو زارمانہ طریقے تھیں دبانے وچ مصروف ہیں صفاقانہ فوجی جماع سن مگوزہ جمع کشمیر وچ ایک انسانی بوران کو پیدا کر کے دا ہے کیونکہ ستائی اکتوبر انیس سو سنتاری کو بھارت سن غیر قانونی طور دے ہوتے سنگر وچ اپنی فوجیں لڑ کے اس خطے کو بھارتی فوج اور پولیس دے معاصرے وچ کر کے دا ہے بھارتی فوجییں سن جمع کشمیر کو اس دے بسکینہ دے وستے ایک کھلی جیل دے وچ تبدیل کر کے دا ہے بھارتی فوجی نہ صرف معورہ عدالت قتل تشدد اغواہ اور منشیات دے پھیلاو وچ ملوث ہیں بلکہ نام نیاد تلاشی دی کاروائیاں دے دوران چادر اور چار دیواری دت قدس بھی پامال کیتا جا رہا ہے پانچ اگاست دو آزار انی وچ آٹیکل ترہ سو ستھر اور پینتی ایدی منصورتی دے بعد مگوزہ جمع کشمیر وچ ہزارہ کناڑ ارازی دے دے ادھر تائینات بھارتی فوجییں سن بازابتہ طور دے دے قبضہ کر کے دا ہے ہزارہ اکٹ ارازی پہلے ہی بھارتی فوجییں دے قبضے وچ ہے جس دی وجہ تھے کشمیری عوام اپنے قدرتی وسائل استعمال کرنے تھی بھی نیروم ہو چکے ہیں بھارتی فوجییں دی بلا جواز کاروائیاں دی وجہ تھے کشمیری شدید عدم تعافظ دا شکار ہیں اور مگفوزہ علاقے وچ مجموعی طور خوف اور دہشتہ ماحول پیدا کیتا ہوئے ہیں شہران اور دیاتان ادھر تک کے گلی اور کوچن تک موجود فوجییں دی وجہ تھے کشمیری ساند اور تجارت سمیت محمود دی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے کشمیری خواتین اور بچے اپنے آپ کو غیر محفوظ سبر کرتے ہیں بڑی تعداد وچ فوجییں دی موجود کی سن طلبہ دی تعلیم کو بھی بری طرح متاثر کیتا ہویا کشمیری طلبہ ہر دیارے دی بنیاد دیوتے بھارتی فوجییں دیاتوں اپنے عزیز و اکارب کو قتل اور گرفتار ہونے دیکھ کے ان حالات وچ وہ تعلیم دیوتے کس طرح توجہ دے سکتے ہیں دو آزار چوبی وچ مودی دے برسر اقدار آنے تھی بات تھے بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاران دی تائنات تھی سن موجود جمہ کشمیر وچ حالات کو اور زیادہ بگاڑ کے دا ہے لہذا ان حالات وچ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارتی فوجییں دے آتھوں انسانی حقوق تھی کھلنم کھلی خلاوزییں دا نوٹس کے نے اور مقبوزہ علاقے تھیں بات تھی فوج دے انخلاع دے وستے بھارت تے اتے دبا ہو بائے